اسلام علیکم دوستو میں ہوں صدیق بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل صدیق بلاغ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست پر خیر ہو آپ جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے دوستو خوش رہے کے سلامت رہے ہیں جہاں رہے ہیں آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں دوستو یوم ازادی چودہ آگاست انیس سنتالی قربانیوں کی دستان خون کی وہ لکیر جس سے برہ سغیر کے مسلمانوں نے اپنی آنے والی نصروں کے لیے الہدہ وطن کا دکشہ کھچا اور جن کے صدقے آج ہم ازاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں الحمدلی یوم ازادی ہر سال جوش و فروش اور جذبے سے منایا جاتا ہے لیکن ہمارا انداز جشن بھی بہت بڑا نرالہ ہے اتنا کہ جب ہم جشن مناتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ انداز جشن سکوکش ثابت ہوتا ہے اور کافی لوگوں کے لیے عذیت نمہ بھی ثابت ہوتا ہے اچھا دوستو میں آپ کو بتاؤں وہ عذیت نمہ کیسے ثابت ہوتا ہے وہ عذیت نمہ ایسے ثابت ہوتا ہے جب ہم لوگ جشن مناتے ہیں چودہ آگست کو چودہ آگست ہر سال میں آتا ہے لیکن اس سال میں آیا محرم الاحرام کے مہینے میں آیا ہے اور ہم سب کو چاہیے تھا چاہیے ہے ہم محرم الاحرام کا جو ہے وہ احترام کریں اور اس کے اس طریقے سے چلیں جیسے ہم پر فرض ہے ہم جشن منانا بھی کیونکہ ازادی ہمارا حق ہے اور چودہ آگست انیس سال سنکالی کو ہمارا ملک پاکستان جو ہے ازاد ہوا تھا اس حوالے سے ہمیں خوشی بھی جائز ہے ہم ذہنے تن جو ہے لباس تن کریں اور جشن منائے ٹھیک ہے لیکن اس موقع پر ہلڑ بازی اور خاص کر محرم الاحرام کے مہینے میں وہ تو ہم پر فرض ہے ہم اس کا احترام کریں اور خاص کر اس مہینے کا احترام زیادہ سے زیادہ کریں ہلڑ بازی نہ کریں اور آتش بازی نہ کریں آپ کو معلوم ہے جب ہم لوگ جشن منا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ملک میں ایسے غریب لوگ بھی ہیں جو اس وقت جو ہے ان کو اگر ہم جا کر یوم ازادی چودہ آگست انیس سو سنتالی جشن ازادی کا مبارک بات دیتے ہیں پاکستان ہمارا ازاد ہوتا ہم مبارک بات دیتے ہیں تو ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں مرد میں وہ مبتلا ہوتے ہیں ان کے گھر میں خوش نہیں ہوتا غریب لوگ ہیں وہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جشن کیسے منائے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ یہ عذیت لما ثابت ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غریب دوستوں غریب لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو یہ عذیت نہ پہنچائیں ٹھیک ہے جہز ہے ہم جشن مناتے ہیں منانا چاہیے سرکاری ستاپے بھی منایا جاتا ہے اور پرمینسٹر ہوس کو جو ہے اس کو بھی سجایا جاتا ہے اس چودہ آگست انیس سو سنٹالی جو دن ہے وہ یوم اعزادی کا جو دن ہے اس دن منایا جاتا ہے سجایا جاتا ہے پرمینسٹر ہوس کو بھی اور اسلام آباد جو ہمارا دارل حکومت ہے وہاں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اردگرد ہماری جو لوگ ہیں ان کو عذیت نہ پہنچائیں خوشی کے دن ایسا خوشی منائے کہ ان لوگوں کو عذیت نہ پہنچے تو میرا یہ خصوصی پیغام بھی ہے تھا اور آپ سب دوستوں کو یہ خیال بھی رکھنا چاہیے ابھی بھی جو محرم الحرام کا مہینہ ہے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے احترام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس بات کا خیال ضرور کرنا چاہیے ہمارے اردگرد جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہماری وجہ سے جو ہے عذیت نہ پہنچے ہم ان کی مدد کریں آج کل میں آپ کو بتاؤں جو سپیڈ پورٹ لوگ ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایسے دوست ہیں ان کا ہم مدد کریں ہیلپ کریں اور جہاں کوئی اگر کوئی جس کو سکون نہیں ہے یا اور جہاں کوئی کسی مجبوری میں ہے کوئی مرض میں مبتلا ہے کوئی مشکل میں ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کی مشکلات ہل کریں اور ان کا ساتھ پہ ہیلپ کریں ایسا لگے کہ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائے ہیں وہ بھی خوشیاں منائیں ایسے لوگ بھی کافی دیکھی جاتے ہیں جو خوشی تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ بہت ہی غریب لوگ ہیں تو ہمارا ویسے تو اکثر میڈل کلاس لوگ ہیں یہاں سب غریب لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر غریب لوگوں کی مدد کریں ہیلپ کریں ان کو عذیت نہ پہنچائیں خوشی ہم سب پہ جائز ہے ہم جائز حد تک جو ہے خوشی منائیں اور اپنے پیارے دوستوں غریب لوگوں کی مدد کریں اور ان کو عذیت نہ پہنچائیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو دوست نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں ملتے نہیں پہلے تو آپ سب کو چودہ آگست مبارک جشنِ ازادی مبارک ہمارا پیارا پاکستان مبارک پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو پہ فلحال اللہ حافظ